جائے دوستواند ماترم اس طرح سوشل میڈیا پر ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سلمان کھان سب کے بھائی جان کے ڈر گئے اب آپ بھی مجھ سے یہی بولو گے کہ یار ایسے کیسے بول چکتے ہو کہ سلمان بھائی ڈر گئے وہ تو کسی سے ڈرتے ہی نہیں تو دیکھئے ایسا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی یہ سلمان کھان ڈر گئے کئی طرح کی کہ ان کو سیکیورٹیز دی گئی ہیں ایسے میں خبر یہ نکر کر آ رہی کہ سلمان کھان نے کرونوں کی گاڑی خریدی ہے بولٹ پروف جس میں کہ اب وہ ٹرابل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان کی اسی گاڑی کو خریدنے کو لے کر اب بول رہے ہیں لوگ کہ بھئی یہ سلمان کھان جو ہیں وہ ڈر گئے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سلمان کھان کے بارے میں کہ بھئی آخر یہ مانجرہ کیا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یعنی ابھی تک آپ لوگوں نے میرے ٹیلیگرام کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے رسکرپشن پر دیئے ہوئے لنک پر جا کر سبسکرائب ضرور کریں جس سے کہ میرے سبھی ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے اور ڈائریکلی مل سکے اب بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی سلمان کھان بھلے ہی ایک بہت سفل ابھی نہیںتا ہوں لیکن انہیں سوتے جاگتے ضرور اس دوہے کو یاد رکھنا چاہیے جس میں کہا گیا ہے جاکو راکے سائیاں مار سکے نہ کوئے بال نہ باقا کری سکے جو جگ بہری ہوئے یعنی اگر بھگوان کسی کو بچانا چاہے تو بھلے ہی اس کے سامنے کچھ بھی آ جائے وہ بچ جائے گا باقی اگر آپ کے برتوی لکھی ہے تو پھر انسان اپنی طرف سے لاکھ تکڑم کیوں نہ لگا لے اپنی سرکشہ پر کتنا ہی پیسہ کیوں نہ کھرچ کر لے موت آ کر رہے گی سوال ہوگا سلمان کے سندر میں موت اور زندگی سے جوڑی یہ بات ہے کیوں تو دیکھئے کارن یہ ہے کہ ان کا اپنی سرکشہ کے نام پر ایک شاندار وائٹ بولٹ پروف نسان پیٹرول ایسی ہوئی خریدنا دیان رہے سلمان کو لگاتار جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ان کو ایک دھمکی بڑھا ایمیل نہیں ملا تھا جس کے بعد مومی پولیس نے ان کی سرکشہ اور بڑھا دی تھی وہیں جیل نے بند اسٹیشیٹر لارنس بشنوی کا ایک انٹرویو بھی ان دنوں لوگوں کے بیچ میں چرچہ کا سبجیکٹ ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ اس کی زندگی کا لکش سلمان کو ختم کرنا ہے لارنس کی اس بات کو مومی پولیس نے گمبیرتا سے لیتے ہوئے سلمان اور ان کے پریجنوں کا سیکیورٹی کور بڑھا دی اور وہ تمام لوگ جو ایکٹر کی ایک نظر پانے کے لیے ان کے گھر کے بہار آتے تھے سیکیورٹی کا حوالہ دے کر اسے بین کر دیا گیا ذکر سرکشہ کا حوالہ دے کر سلمان دورہ نئی گاڑی خریدنے کا ہوا ہے تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ نسان کی پیٹرول بھلے ہی ساؤ تیشی بازار میں تہلکہ مچائے ہوئے ہو لیکن ابھی بھارتی بازار میں اسے لانچ کیا نہیں گیا ہے بات گاڑی کی اسپیسیفیکیشن کی ہو تو نسان پیٹرول SUV میں 5.6 لیٹر کی شمتہ کا مضبوط V8 پیٹرول انجن ہے انجن اتنا شکتشالی ہے کہ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا جا سکتا ہے کہ یہ 405 hp کی پاور اور 560 nm کا ٹورک کلیٹ کرتی SUV کے ہو ایک بڑی آلی شان گاڑی بھی دکھاتی وہیں گاڑی میں لیدر سٹیرنگ, گیر نوب, آؤٹسائیڈ ائر ٹیمپریچر ڈسپلی map pocket, ticket holder کے ساتھ سن وائزر, privacy glass, illumination light adjuster chrome door handle جیسے کئی سارے features ہیں جو کمپنی دورہ مہیا کرائے گئے اب کیونکہ سلمان نے یہ گاڑی سرکشہ کے لحاظ سے خریدی ہے تو آپ کو لیے ایک بات اور جان لینا ضروری ہے کہ جب بات سرکشہ ہے اور سیفٹی کے آتی ہے تو اس گاڑی کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں اس میں hill descent control, rear seat belts, lane departure warning, hill descent control limited slip, differential, tire pressure monitoring system کے ساتھ ساتھ bullet proof glass بھی ہیں اگر آپ کو bullet proof glass کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گولی ہے اس کو بہت نہیں پا دیکھا جائے تو یہ SUV اپنے آپ میں ایک complete package ہے جو اپنے یوزر کو ہر وہ چیز مہیا کراتی جس کی اس کو تلاش ہے اب اتنی باتوں کے بعد جو ایک سوال ہمارے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ جب گاڑی میں اتنی خوبیاں ہیں تو پھر اس کی قیمت بھی کوئی ہلکی ولکی تو ہوگی نہیں جدی آپ بھی ایسا ہی کچھ سوچ رہے ہیں تو آپ کو ملتا لیتا جواب بھی ملنے والا وہ جواب ہے ہاں گاڑی کی قیمتوں کو لے کر آٹو ایکسپرٹس کی ماننے تو بھلے ہی یہ گاڑی ابھی انڈین مارکٹ میں لانچ نہیں ہوئی ہے لیکن جب بھی بھارتی مارکٹ میں آئے گی تو اس کی قیمت ایک کروڑ روپے کے اوپر ہی رکھی جائے گی ذکر کیوں گی سلمان خان کی اس گاڑی کو لینے کا ہوا ہے تو اس کی قیمت اور زیادہ اس لیے ہے کیونکہ کسی بھی طرح کے حملے سے بچنے کے لیے سلمان نے اس گاڑی میں بولٹ پریف شیشوں کا ایکسٹر فیچر بھی لیا ہے بہرحال سلمان کی نئی بھوے ایسوی آنے والی چنوٹیوں سے ان کی رکشہ کر پائے گی ہے نہیں اس کا جواب تو وقت دے گا لیکن ہم سلمان سے پھر وہی بات کہیں گے کہ انسان کی زندگی اور موت دونوں ہی ایشوار طرح لکھی گئی اگر ایشوار بچانا چاہے گا تو پاندس لاکھ کی گاڑی بھی کوج بن جائی اور اگر جان لے گنا چاہے گا تو پھر کیا ہی بتائیں ورنہ کئی معاملوں میں ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جب انسان نے اپنی سلکشہ میں کروڑ روپے خرچ کر دی ہے لیکن جب اسے مرتیو آئی تو اپنی نردھالی سمیں پر ہی آئی اور اس کے سارے کے سارے پریوجن دھرے کے دھرے رہ گئے بھاگی اب جب گاڑی آئی گئی ہے تو بطور فین ہم بھی سلمان کی سلامتی کی دعا کریں گے اور امید ہماری بھی ائی ہوگا کہ دشمن ان کا بال بھی باکا نہ کر پائے لیکن حال فلال میں تو بھائی ان کی گاڑی کو لے کر چرچہ خونی ہے اور مارکٹ انہی کی گاڑی کی چرچہ سے پورے کی پوری طور پر پٹنے والا ہے آپ کا ان کی گاڑی کو لے کر کیا ترک ہے کمنٹ کر کے ضرور باتائیے گا میرے سوڈیو فلالت نائیں جائے بھارت